لاہور چیمبر آف کومرس اینڈ انڈسٹری میں دودھ کی پیداوار کو کیسے بڑھایا جائے کہ موضوع پر سیمینار اور ڈیری اور الائیڈ پروڈیکٹس شو کا انعقاد کیا گیا جس میں ملک کی نامور کمپنیز نے اپنے سٹال لگائے اور اس موضوع پر ایکسپرٹس بزنسمن اور سماجی شعبے سے تعلق رکھنے والے سپیکرز نے خطاب کیا سیمینار اور کیٹلاغ شو کا مقصد ڈیری جیسے بہت بڑے شعبے کی اہمیت کو ہجاگر کرنا اور پاکستان میں دودھ کی پیداوار کو بڑھانے اور اس شعبے سے دلچسپی رکھنے والے انٹرپرنیورز کی تعلیم و تربیت کرنا تھا پورے دن پر محیط اس سیمینار اور کیٹلاغ شو میں سیمینار میں پنجاب کے وزیر برائے پبلک پروسیکیوشن چودری زہیر الدین خان سابق وزیر لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیویلپمنٹ ممتاز خان منیس سیکٹری لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیویلپمنٹ نوید حیدر شیرازی اور دیگر ماہرین نے بھی اس موقع پر خطاب کیا وفاقی وزیر برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی اور ریسرچ سید فخر امام نے اس موقع پر کہا کہ ملک میں لائف سٹاک کے درست ڈیٹا کی دستیابی اشد ضروری ہے کیونکہ اس سے اس سیکٹر کی ترقی کے لیے موثر حکمت عملی وضا کرنے میں مدد ملے گی ان کا کہنا تھا کہ درست شماریاتی آداد و شمار کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے فوری اقدامات اٹھائے جائیں دودھ کی پیداوار کا صرف سات سے آٹھ فیصد پروسس ہو رہا ہے جس میں اضافے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ جانوروں کی افضائش نسل کے حوالے سے پاکستان ابھی بہت پیچھے ہے اس جانب بھی توجہ دینی ہوگی انہوں نے دیری سیکٹر میں پیداوار بڑھانے اور ویلی اوڈیشن کے لیے اقدامات کی ضرورت پر بھی زور دیا انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو انیمل سائنس کے شعبے کی طرف لائے جائیں تاکہ لائف سٹاک سیکٹر کو جدید خطوط پر استوار کیا جا سکے صوبائی وزیر چودری زہیر الدین خان نے کہا کہ دودھ اور اس سے متعلقہ مسنوات کی پروسیسنگ سے برامداد میں خاطر خواہ اضافہ کیا جا سکتا ہے حلال گوشت کا شعبہ بینال اقوامی مارکٹ میں بڑا حصہ حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ملک میں ویلی اوڈیشن کو فروغ دینے کے لیے دیری پروسیسنگ مشینری کی درامت پر ڈیوٹی اور ٹیکس صفر ہونا چاہیے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے لاہور چیمبر آف کومرس انڈ انڈسٹری کے صدر میان نومان کبیر نے کہا کہ ایکنومک سروے آف پاکستان کے مطابق دو ہزار بیس اور اکیس میں دودھ کی سالانہ خام پیداوار 63.7 ملین ٹن تھی جو اس سے پچھلے سال 61.7 ملین ٹن تھی اور نے کہا کہ سال دو ہزار تیرہ میں دیری سیکٹر کی برامداد کا حجم ایک سو آٹھ ملین ڈالر سے زائد تھا جو دو ہزار بیس میں کم ہوتے ہوئے صرف 42.7 ملین ڈالر رہ گیا میان نومان کبیر نے کہا کہ دیری کی پیداوار بڑھانے کے لیے بہترین نسل کے مویشوں کی افضائش پر زور دیا جائے ملک میں ویلیو ایڈیشن کو فروغ دینے کے لیے حکومت دیری پروسیسنگ، مشینری، آلات کی درامت پر ڈیوٹی اور ٹیکس ختم کر دے زیادہ پیداوار دینے والے مویشوں کی درامت پر انسینٹیو دیے جائیں ان کا کہنا تھا کہ آسٹریلیا اور سویڈن جیسے ممالک سے تعلق رکھنے والی ملٹی نیشنل ڈیری کمپنیوں کے ساتھ مشترکہ منصوبہ سازی کی جائے جس سے ٹیکنالوجی کی منتقلی میں بھی مدد ملے لاہور چمبر کے عہدداران نے کہا کہ پاکستان کی ڈیری انڈسٹری اپنی حقیقی صلاحیت سے بہت کم کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ ڈیری مصنوعات برامت کرنے والے بڑے ممالک عالمی برامداد میں اپنا حصہ مسلسل بڑھا رہے ہیں ڈیری سیکٹر کی طرف توجہ دے کر پاکستان عالمی سطح پر پیدا ہونے والے مواقعوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے حکومت لائف سٹاک سیکٹر سے وابستہ افراد کی تعلیم و تربیت اور ان میں آگہی پیدا کرنے کے لیے اقدامات اٹھائیں مزید براہ اس سیکٹرز کو خصوصی انسینٹیوز دیے جائیں اس موقع پر ڈیری اور مطلقہ مصنوعات کا شو بھی منقض کیا گیا صوبائی وزیر چودری زہیر الدین خان لاہور چیمبر کے صدر میاں نومان کبیر سینئر نائب صدر میاں رحمان عزیز چند نائب صدر حارس اتیک اور دیگر نے لاہور چیمبر میں منقض کیٹالوگ شو کا دورہ بھی کیا